السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ میدہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ون ٹو فائف بائیک کی کیم سپروکٹ آواز کیوں کرنے لگ جاتی ہے آپ کی کن گلتیوں کی وجہ سے آواز کرتی ہے اور آپ اس کیم گراری کی آواز کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سارے تری کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے آئے اور یہ بھی بتانا ہے کہ کیوں بائیک کی کیم گراری آواز کرنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کن گلتیوں کی وجہ سے کیم گراری آواز کرتی ہے اگر آپ احتیاط کریں تو آپ کے بائیک کی کیم گراری جو ہے کبھی بھی آواز نہیں کرے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ون ٹو فائی بائیک کے اندر کیم گراری جو ہے راکر کے نیچے ہوتی ہے راکر کے اوپر ہوتی ہے پش راڑ ٹھیک ہے پش راڑ کے اوپر ہوتی ہے ٹیپٹ ٹھیک ہے تو ٹیپٹ کے نیچے پش راڑ پش راڑ کے نیچے راکر اور راکر کے نیچے ہے کیم گراری تو کیم گراری جو ہے وہ راکر کے نیچے چلتی ہے تو جب آپ بائیک کو یک دم جھٹکا دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے یک دم کلچ چھوڑ کے بائیک کو بلنگ کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس طرح آپ بائیک کو جب بھی اٹھائیں گے تو کیم گراری جو ہے وہ بہت جلدی آواز کر جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ اگر انجن کے اندر آئل صحیح نہ ہو زیادہ ٹائم آئل چلا ہو تو ابھی کیم گراری جو ہے وہ آواز کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انجن آئل بھی چیک کروا لیا کرنا ہے ایک ماہ کے بعد یا ایک ہزار کلومیٹر کے بعد ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ اگر آپ کے بائیک کے رنگ پسٹم خراب ہیں تو ان کو جلدی چینج کروا لینا چاہیے اگر آپ جلدی چینج نہیں کرواتے تو بھی آپ کے بائیک کی کیم سپرکٹ جا وہ آواز کرنے لگ جاتی ہے تو دوستو اب یہ آواز کیوں کرتی ہے آواز اس وجہ سے کرتی ہے یا تو اس کے دندے جو اب وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں دندے ٹیڑے ہونے کی وجہ سے آواز کرتی ہے کیونکہ جب آپ کلچ یا قدم چھوڑتے ہیں تو کیم گراری کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دندے جو اب وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیم گراری جو اب وہ آواز کرنے لگ جاتی ہے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے یا قدم کلچ کو نہیں چھوڑنا اور آئل کا بھی دیاہ رکھنا انجن کے اندر آئل جو ہے ایک نمبر یوز کریں اکثر دوست کہتے ہیں کہ آئل ہم کون سا یوز کریں تو جو ہیولین کا آئل ہے بہت زبردست آئل ہے ہم وہ آئل یوز کر رہے ہیں جو بھی کسٹمر آتا ہے ہم اس کو ہیولین آئل ڈال کے دیتے ہیں تو ہیولین بہت زبردست آئل ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز آگئی ہے آواز کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے ایک تو اس کی کیمپن اگر کیمپن کا بوش جو ہے وہ لوز ہو جائے تب بھی یہ آواز کرتی ہے اور اگر اس کے دندے جو ہے وہ ٹیڑے ہو جائے تب بھی یہ آواز کرتی ہے تو اگر کیمپuyاری کی دندے جو ہے وہ ٹیڑے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آواز کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کیمپuyاری جو ہے مکمل چینج کرنی پڑے گی تو آواز ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کی پن جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے اس کے کافی جگاڑ بھی ہیں اور پراپر طریقے بھی ہیں میں نے آج دونوں طریقے آپ کو بتانے ہیں جگاڑ کے ہیں اور پرابر طریقے کے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جگاڑ کی تو دوستو جگاڑ میں جو سب سے پہلے جگاڑ ہے کچھ لوگ اس کے اندر پتری لگاتے ہیں تو وہ طریقہ بھی نہیں صحیح ہے اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ازمائے جاتے ہیں کچھ لوگ میجک لگاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ لگاتے ہیں تو میں جو کیا کام کرتا ہوں اس کے اوپر کیمپین کے اوپر داگا لپیٹتا ہوں کچھا داگا جسے کہتے ہیں وہ داگل پیٹنا ہوتا ہے داگل پیٹ کے اس کے اوپر سمد لگا کے اس کو فٹ کر دیتا ہوں تو وہ کیم پین کی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور کیم پین جو ہے وہ کبھی بھی آواز نہیں کرتی ٹھیک ہے دوستو تو اگر کیم گراری جو ہے اس کے دندے غراب ہیں تو پھر آپ کو کیم گراری بھی چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ بوش بھی آپ اس کا لگوا سکتے ہیں بوش بھی بہت زبردست طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ بوش نہیں لگوانا چاہتے تو آپ اوور سیز کی کیم پین ڈال سکتے ہیں جب آپ اوور سیز کی کیم پین ڈال لوگے اس کے بعد جو ہے آپ کے بائیک کی کیم سپروکٹ جو ہے وہ آواز نہیں کرے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ دو تین طریقے ہیں جن سے آپ اپنی بائیک کی کیم گراری کی آواز کو ختم کر سکتے ہیں اور کیم گراری کس طرح آواز کرتی ہے میں نے آپ سب دوستو کو یہ بتا دیا ہے تو دوستو کسی بھی قسم کی آپ کو ویڈیو چاہیے تو مجھے نیچے کمنٹ بوپس میں بتا دیں میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا دوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ